جب تک سورج چاند رہے گا دھولی تیرا نام دے گا جب تک سورج چاند رہے گا دھولی تیرا نام دے گا بھارت مطا کی جائے مائی صاحب جب کپتان تھے تب ہی سے میرے کو پاس ملنا سٹارٹ ہوا جہاں بھی میچ رہتا ہے وہاں میں پہنچتا ہوں تہی دل سے ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتا ہوں اور دھولی سرکا جو پاس ملتا ہے تو ان کا بہت بہت دھنیاوہ جہاں بھی میچ رہتا ہے پاس ہمارا ہمیشہ ملتا ہے بس ابھی رانچی پہنچے ہیں رانچی کے راج کمار کو دیکھنے کے لیے کل ان کو دیکھا جیسے ہم نے بھارت ماتے کی جائے بولا مہندر سنگھ دھونی جگہ صرف آسیتا لیکن جیسے بھارت ماتے کی جائے بولا انہوں نے ایسے پلٹ کے دیکھا تو بڑا خوشی ملا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا مہندر سنگھ دھونی کے سب سے بڑے فین اس وقت رانچی پہنچے ہیں آج بھارت نیجیلینڈ کا ٹی ٹوینٹی میچ ہے اور رام بابو جو کی سب سے بڑے فین ہے اور کہیں نہ کہیں مہندر سنگھ دھونی ان کو ہر بار ہر ٹکٹ دیتے ہیں انٹرنیجلل میچ کا اور آج رانچی بھی پہنچے ہیں ایک بات ہمیں سا آتی کہ مہندر سنگھ دھونی آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں بلکل سر انہی کے اصیر بات سے ٹیم انڈیا سے پاس ملتا ہے اور وہ پاس ہمیں سا لائف ٹائم رہے گا جب کپتان تھے تب ہی سمیر کو پاس ملنا سٹارٹ ہوا جہاں بھی میچ رہتا ہے وہاں میں پہنچتا ہوں تہیے دیل سے ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتا ہوں اور دھونی سر کا جو پاس ملتا ہے تو ان کا بہت بہت دھنیا جہاں بھی میچ رہتا ہے پاس ہمارا ہمیشہ ملتا ہے اور بس ابھی رانچی پہنچے ہیں رانچی کے راج کمار کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے کل ان کو دیکھا جیسے میں ٹیم پریکٹس میں گیا اور مہی سر ڈریسنگ روم میں تھے اور وہاں تو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بہت ہی اچھا لگا اور جیسے وہ ٹیپس دے کے گئے ہیں ٹیپس دے کے گئے ہیں تو کھلاڑی اچھا کریں گے جیسے انہوں نے کل ٹیپس دیئے تھے تو بہت اچھا لگا میرے کو ہمارے راج کمار دھونی مہیندر سنگھ دھونی جی کا ہوم ٹاؤن اور ہمارا بھی ہوم ٹاؤن سیکنڈ اور میں ہمیشہ میرا نام رامو چندگر سے آتا ہوں لیکن انڈیا کا میچ رہتا ہے وہاں ہم لوگ حاجری لگاتے ہیں اور اپنے ہندوستان کا جنڈا ٹیم انڈیا کو چیئر کرتے ہیں آج کے میچ کے بارے میں بتائیے آج کے میچ میں کیا سوچیں کس کی وجہ ہوگی کون سب جیدہ رن مارے بالکل اگر ٹاؤس جیت کے انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو دو سو پلس رن مارنا چاہیے انڈیا کو اور نیوزیلینڈ کو ایک سو کے کچھ رن پہ سمیٹ دینا چاہیے اور سیریز پہ پہلا میں جیت کے لکھنو جائیں کل جب پریکٹیس ہو رہی تھی ٹیم انڈیا کی اس وقت پہ آپ اسٹیڈیم کے اندر تھے چیئرز کر رہے تھے دھونی سر سے ملاقات کی کل وہ اسٹیڈیم میں آئے بلکل سر جی ہمارے جس سٹینڈ میں میں فلائگ ویو کر رہا تھا ساڑھے تین گھنٹے ہم نے فلائگ ویو کر رہا اور ہمارے بگل میں مہیندر سنگھ جیسے ہم نے بھارت ماتے کی جائے بولا مہیندر سنگھ دھونی جگہ صرف آسیتا لیکن جیسے بھارت ماتے کی جائے بولا انہوں نے ایسے پلٹ کے دیکھا تو بڑا خوشی ملا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تو سملو آشیرواد مل گیا تو ہمارے گوڑ بھگوان مہیندر سنگھ دھونی ایسی ہستے مسکراتے رہے اور دیش کے لیے اچھے کام کرتے رہے اور ٹیم انڈیا کو موٹیویٹ کرتے رہے ہیں بھار ایک بار بتا دیجے چیئرز کیسے کریں گے سٹیڈیوم کے اندر بس یہ ہی کہیں گے ہمارا ٹریڈ مارک یہ ہی رہتا ہے جیتے گا بھائی جیتے گا انڈیا جیتے گا بھائی جیتے گا انڈیا جیتے گا بھارت مطا کیجے جب تک سورت چاند رہے گا دولی تیرا نام رہے گا بھارت مطا کیجے انڈیا انڈیا کم آن انڈیا انڈیا انڈیا